بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب آپ کا اور آپ کے جو مانسرہ نیوز ہے اس کا اور آپ کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پر ہمیں یاد کیا حجاب کرشی صاحب آپ کبھی اسلام علیکم جی حجاب کرشی صاحب آپ کے شکریہ اور نیوز مانسرہ کا شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے وقت دی اور آپ کی ٹیم کا شکریہ اچھا شہر رفیق صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بتائی گا ظاہر کرونا پینڈیم میں گزرائے ابھی بھی ہے تو ہمارا صفیت پوش طبقہ یہاں پہ بہت متاثر ہوا ہے تو یہ بتائی گا آپ کے حکومت کی جانب سے جو احساس پروگرام شروع کیا گیا تھا احساس ریلیف پروگرام تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو صفیت پوش طبقہ ہے دہاڑی دار مزدور طبقہ ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو میں جتنے بھی اس کرونا وائرس میں مبتلا مریض ہیں ان کی صحتیابی کے لئے دعا گو ہوں اور جتنے لوگ بھی اس میں شہید ہو چکے ہیں میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور میں اس کے علاوہ یہ بات ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ ایک وبا ہے وائرس کی جو کرونا وائرس کی وبا ہے یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر ہے سب سے میرے خیال میں کم اموات پاکستان میں ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے اسی ریشو سے لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار جو ہیں کم از کم کم سے کم جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں ہیں ہماری حکومت میں ضرور اس میں حصہ ڈالوں گا کہ جس طریقے سے ہمارے عمران خان صاحب وزریعظم پاکستان نے اس کو بڑے احسن طریقے سے بڑے اچھے انداز سے اپنی ٹیم کی مشاورت سے اس کرونا وائرس پہ جو کنٹرول کیا ہے اور اس کو بہترین طریقے سے اس کو جو کنٹرول کر کے لوگوں کی جانیں بچائیں ہیں میں سب سے پہلے وزریعظم پاکستان اور ہماری آرمی چیف آف آرمی سٹاف اور آرمی فوج کا اور جو اس میں فرنٹ پہ جن لوگوں نے یہاں یہ جنگ لڑی ہے جو میڈیکل کا سٹاف ہے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں پولیس کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ورکر یہاں پہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا اور لوگوں کی مدد کی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پانسرہ نیوز کی اس چینل کے تھرو میں سب کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں عمران خان کو اللہ تعالی حمد دے ہمارے اس ملک میں اس قسم کی شفافیت پیدا کرے اس قسم کا میرٹ پیدا کرے جس کی انہوں نے جو ان کا منشور تھا جو ان کی آواز تھی جس کی وجہ سے وہ پاکستان دیریک انصاف کے قائد تھے اور پاکستان کے وزریعظم بنے لوگوں کی امید ہے انشاءاللہ اور ہماری امید انشاءاللہ پوری ہوگی عمران خان کی وجہ سے انشاءاللہ کچھ زلہ منصرہ کی سیاست کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں چونکہ آج کل گہمہ گہمی چل رہی ہے ریجنل لیول پہ جو ہے جو کابینہ تھی وہ تو مکمل کر لی گئی ہے تو اس کے علاوہ اگر ڈسٹرکس لیول کی بات کی جائے تو زلہی سطح پہ تو کابینہ مکمل ہو چکی ہے تحصیل جو کابینہ رہ چکی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ زلہ منصرہ کے اندر چار دھڑوں میں پاکستان طریق انصاف جو ہے وہ تقسیب ہو چکی ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ جو سینئر رہنمات ہیں جن لوگوں نے پاکستان طریق انصاف کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ان کو اس میں نظرانداز کیا جا رہا ہے تو اس میں کیا آپ کے حیال سے کیوں اس طرح جو پرانے کارکن ہیں پرانے رہنمائے ان کو کیوں نظرانداز کیا جا رہا ہے سے پہلے عمران خان پاکستان طریق انصاف ہے اور پاکستان طریق انصاف کے اندر جو اس کے قریبی مشاورت والے لوگ ہیں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے کو ہمیں ماننا چاہئے ہم پاکستان طریق انصاف اس وقت ہیں کہ جب ہم پاکستان طریق انصاف کے فیصلوں کو مانیں ماضی میں آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ پہلے انٹرپارٹی الیکشن تھا الیکشن میں میں بھی امیدوار تھا اس میں شفاعت علی خان بھی امیدوار تھے اس میں نیاز سرخیلی بھی صدارت کے لیے امیدوار تھے میں اور نیاز سرخیلی ہار گئے اور شفاعت علی خان جیت کے لیکن ہم نے اس کے اندر گروپ بندی نہیں کی ہم نے اس تسلسل کو برقرار رکھا اور ہم نے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے جو ووٹ دیا تھا اس کو مانا اس کے بعد جب سیلیکشن شروع ہوئی تو پارٹی کے جو تینک ٹینک ہیں جنہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیلیکشن کریں گے اور اچھی سیلیکشن انہوں نے کی وہ ہمیں قبول ہوئی جن لوگوں کا میرٹ نہیں بنتا تھا پھر بھی ہم نے قبول کیا اس میں آپ دیکھیں کہ ہزارہ ڈیوین میں ریجن کا جو پریزیڈن تھا سیلیکشن میں زرگل اس کا کوئی میرٹ نہیں تھا لیکن جب پارٹی نے اس کو سیلیکٹ کیا ہزارہ ڈیوین کا ریجن کا صدر بنایا تو ہم پرانے سب لوگوں نے اس کو تہہ دل سے مانا اس کے بعد جب بابر سلیم صاحب تھے اس کو صدر بنایا میں اس کے ساتھ جرنل سیکٹری تھا تو ہم سب لوگوں نے اس کو مانا اب یہ شدادہ گستاصف خان زلہ مانسرہ کے صدر بنے ہیں ہمارے لئے قابل قدر ہیں قابل احترام ہیں پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے جو وہاں پہ اسلام آباد کے اندر ٹینک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لئے جنہوں نے اپنے قربانیاں دی ہوئے ہیں سپیشلی آزم خان سواتی صاحب کا میں نام ضرور لوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کی بہت بڑی قربانی ہے زلہ مانسرہ کے اندر ان کی بہت بڑی قربانی ہے میں تھوڑی سے اس پہ آپ کو ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں کہ زلہ مانسرہ کے اندر سب سے پہلے آزم سواتی صاحب نے جب پاکستان تحریک انصاف کو جائن کیا تو اس وقت ایک بہت بڑا سلاب ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوا اسی کے اندر انہوں نے آجمل سواتی کو شامل کیا اسی کے اندر انہوں نے ساجد ممتاز کو شامل کیا اسی کے اندر انہوں نے شفاعت علیہ حان کو شامل کیا اسی کے اندر انہوں نے نوابزادہ صلاح الدین کو شامل کیا اسی کے اندر انہوں نے بابر سلیم حان کو شامل کیا آج احمد شاہ آپ دیکھیں سید احمد علی شاہ ایم پی اے بنے ان کو تیریک انصاف میں آزم سواتی لے کر آئیں تو یہ ان کی سٹرگل ہے ان کی میند ہے ان کے سر یہ سارا سہرہ ہے کہ پاکستان تیریک انصاف زلہ مانسرہ کے اندر انہوں نے مضبوط ترین جماعت بنائی میں مانتا ہوں کہ عمران حان کی منشور کے پیچھے لوگ آتے ہیں اور عمران حان کو لوگ مانتے ہیں لیکن آزم سواتی بھی جو بات کرتے ہیں وہ عمران حان کے منشور کی بات کرتے ہیں پاکستان تیریک انصاف کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان تیریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے عظم سواتی صاحب کا تو جو انہوں نے کیا وہ بہتر کیا جو آئندہ بھی کریں گے وہ بہتر کریں گے جس آدمی کو انہوں نے ٹکٹ دیا اس نے سیٹ جیتی اس کے اندر انہوں نے محنت کی اپنی برادری کے ساتھ مل کر محنت کی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر محنت کی پاکستان تیریک انصاف کے لئے محنت کی وہ آدمی الیکشن جیتا خواہ وہ ایمین ہے سالم محمد خان صاحب خواہ وہ ایم پی اے ہے بابر سلیم خان صاحب خواہ وہ احمد شاہ صاحب ایم پی اے ہیں خواہ وہ شہزادہ گستاسب خان صاحب ہیں نعبزادہ صلاح الدین سعید صاحب ہیں نعبزادہ فرید صاحب ہیں جتنے بھی ہمارے قابل عزت لوگ ایم پی ایز بنے ہیں ایمین ایز بنے ہیں پارٹی کے اندر ان کو عودے ملے ہیں ان کے اندر ضرور جو ہے وہ آدم صواتی صاحب کی کوشش کاوش اور محنت جو ہے وہ شامل ہے اور یہ محنت اچھا رنگ لائی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی امید کرتے ہیں ہمیں ہر وقت پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے میں پاکستان تیریک انصاف کا جرنل سیکرٹری رہا ہوں میں نے زلہ صدارت کا انٹر پارٹی کا الیکشن لڑا ہے میں زلہ میں آزاد پوزیشن میں مجھے زلہ منصرہ میں بلدیات کے اندر ڈسٹک کونسل کا ٹکٹ نہیں ملا تھا میں آزاد حیثیت سے ڈسٹک کونسل کا ممبر منطحب ہوا لیکن میرے اندر منشور تھا عمران خان کا تو میں آزاد سیٹ جیت کر میں نے آزم صواتی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے اپنے آٹھ زلہ کونسل ممبروں کے ساتھ پاکستان تیریک انصاف میں دوبارہ شاملیت اختیار کی اور یہ عزت زلہ منصرہ کے اندر آزم خان صواتی صاحب کو اور پاکستان تیریک انصاف کو دی یہ میرا دل چاہتا تھا یہ میری منشور کے ساتھ متفق تھا پاکستان تیریک انصاف کے ساتھ اس لیے مجھے آج بھی پاکستان تیریک انصاف کے اندر کسی عوضے کی ضرورت نہیں ہے میں بہیسیت ورکر اگر مجھے پاکستان تیریک انصاف جو بھی ڈیوٹی دے گی جو بھی کام کرنے کی ہدایت کرے گی انشاءاللہ میں نے پہلے بھی اپنے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور آج بھی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے ہوں گا پاکستان تیریک انصاف کے اندر اختلاف رائے ضرور ہے لیکن کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے ہم سب لوگ ایک پیچ پہ ہیں ہم سب لوگ آزم سواتی صاحب کے ساتھ ہیں ہم سب لوگ بابر سلیم صاحب کے ساتھ ہیں ہم سب لوگ سالی محمد صاحب کے ساتھ ہیں احمد شاہ صاحب کے ساتھ ہیں نوابزادہ سلاودین صاحب کے ساتھ ہیں تمام ورکر اکٹے ہیں اختلاف رائے ضرور رکھتے ہیں لیکن یہ سب ہمارے لئے قابل قدر اور ہمارے لئے عزت ہیں ہم سب عمران حان کے سپائی ہیں اور عمران حان کے منشور کے ساتھ انشاءاللہ متفق ہیں ہوں گے اور رہیں گے یہ ہمارے آنے والے نسلوں کی مستقبل کا سوال ہے سر آپ جو یہ اطلاعات ہیں کہ چار دھڑوں میں پاکستان تریک انصاف زلہ منصرہ کے اندر تقسیم ہو جو کہ آپ اس بات کو مسترد کرتے ہیں بلکل میں اس بات کو مسترد کرتا ہوں کوئی پاکستان تریک انصاف زلہ منصرہ میں چار دھڑوں میں نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اپوزیشن لیڈر بھی رہا ہوں ڈسٹر کونسل کا ممبر بھی رہا ہوں جرنل سیکٹری بھی رہا ہوں آج میں آپ کے ساتھ ہوں جس طریقے کا فیصلہ پاکستان تریک انصاف کرے گی ہمیں وہ بلکل منظور ہے اور اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں ہماری پوری بلکل منصرہ کی ٹیم اس کو مانے گی انشاءاللہ سیلیکشن ہو رہی ہے ونگ کے اندر بھی ہو رہی ہے وومن ونگ کے اندر بھی ہوئی ہے اور جو ہماری یوتھ کے اندر بھی ہوئی ہے جتنی بھی ہماری ونگ بنی ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں اور ہم سب کو مانتے ہیں کوئی دڑا بازی نہیں ہے کوئی گروپ بندی نہیں ہے انشاءاللہ جو لوگ جو ہمارے بائی تھوڑے ناراض ہیں انشاءاللہ ان کی بھی اجسمنٹ ہوگی اور وہ بھی اپنی اپنی جگہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان کے لیے اس ملک پاکستان کے لیے اپنے نوجانوں کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر عصہ لیں گے انشاءاللہ میں یہاں پر ضرور بات کروں گا جس طرح آپ نے کہا کہ پارٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے تمام طرح جو کارکن ہیں رہنمائے ان کو اس کو اکسپٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے ظاہر ہے آپ کی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف وفاق میں بھی اس کی حکومت ہے صوبہ کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو جب اس طرح جو پرانے لوگ ہیں پرانے جو رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے پرانے جو کارکنیں ان کو نہیں نوازا جا رہا اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ تمام طور پر انہیں وزارتیں بھی دی جا رہی ہیں انہیں اگر اس طرح ڈسٹرکس لیول کے اگر بات کیا تو انہیں نوازہ جا رہا ہے عہدے دیے جا رہے ہیں مختلف لیکن پھر بھی پرانے جو کارکوں نے رنمائے ان کو کیوں اس طرح مطلب وہ چھوڑا جا رہا ہے حق تو ان کا بھی بنتا ہے کیونکہ وہ پرانے لوگ ہیں ظاہر ہیں امران حان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں اس وقت تک تو پھر ان کو اس طرح عدینا دینا یہ بھی تو نائنصافی ہے ان کے ساتھ پہلی ایک بات تو میں یہ کلیر کر لوں کہ الحمدللہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی آدمی بھی ورکر سے لے کر عدیدار تک چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں نہیں جائے گا یہ انشاءاللہ مجھے اعتماد ہے یہ مجھے یقین ہے کہ ہماری پارٹی کا ورکر ہماری پارٹی کا عدیدار اپنے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر کسی بھی صورت میں کسی بھی دور میں انشاءاللہ دوسری پارٹی میں نہیں جائے گا ہاں میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو حادثاتی طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے جو اپنی کرپشن کو بچانے کی خاطر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے جو کسی لالج کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے آج اگر وہ پاکستان تحریک انصاف میں اپنی مفاد کو مندر نظر رکھتے ہوئے پارٹی کو چھوڑیں تو ان پہ ہمارا کوئی گلہ نہیں ہوگا وہ جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا آنا جانا ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کی محنت سے پرانے لوگوں کی محنت سے ان کی کوشش سے آج پاکستان کا وزیراعظم عمران خان ہے سر آخر میں کیا میسید دینا چاہیں گے کہ ظاہر ہے کرونا پینڈیمک بھی گزرا ہے تو لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح اس و پیس پر عمل درامت نہیں کر رہے حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ظاہر ہے لاغ ڈاؤن میں نرمی کی ہے تو لوگ ہر سو پیس پر عمل درامت کریں تاجر برادری بھی اس پر ہر سو پیس پر پورا عمل درامت نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ عوام بھی نہیں ہو رہی تو کیا محسید نجس جائیں گے دسٹرک منصرہ کی عوام کو میں ظلہ منصرہ کے جتنے بھی ہماری عوام ہے جتنے بھی ہمارے لوگ یہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں میں ان سب کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کروں گا کہ جو حکومت پاکستان جو صوبائی حکومت جو عمل درامت کی بات کرتی ہے کہ ہمارے جو ہے لاک ڈاؤن کے دوران آپ ڈسٹنس رکھیں آپ ماسک پینیں آپ گھروں تک محدود رہیں تو یہ ساری باتیں میرے لیے ہیں یہ ساری باتیں ظلہ منصرہ کی عوام کے لیے ہیں وہ ان کے مستقبل کے لیے ہیں وہ ان کے گھر والوں کے لیے ہیں وہ ان کے بچوں کے لیے ہیں کہ ان کا مستقبل ان سے ریلیٹڈ ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو بات حکومت پاکستان کرے اس کو ہم اس پہ عمل کریں تاکہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس کے خاتمے کا حل یہی ہے جو حکومت بتا رہی ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ حکومت کی بات کو ماننا چاہیے پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ایڈمسٹیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے آرمی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یہ ہمارے لیے بات کر رہے ہیں ہماری زندگی کے لیے بات کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی زندگی کے لیے بات کر رہے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہم عمل کر کے باقی ممالک کو باقی لوگوں کو یہ دکھانا چاہیے کہ ہم عمل کر سکتے ہیں اور عمل پیرا ہیں تمام تر لوگوں کو احتیاطی تدبیر اپنانی چاہئے بہت شکریہ سر آپ کے وقت حجاب قریشی صاحب آپ کی طرف آوں گا ظاہرے آپ کا تعلق بھی زلہ کوہستان سے تو میں زلہ کوہستان کے حوالے سے بات کروں گا سر ہم نے دیکھا ہے کہ زلہ کوہستان کے جو لوگ یہاں بھی مائیگریٹ ہو رہے ہیں یا یہاں پہ رینڈ پہ رہنے کے لیے آ رہے ہیں ظاہر ہے کچھ لوگوں کی کاروبار یہاں منصرہ سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو ہماری ایڈویسٹریشن کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سامنے یہ چیز آئی ہے کہ لوگوں کی ویریفکیشن کا کہا جا رہا ہے تو ایک تو یہ مشکلات اس کام میں انہیں کچھ مشکلات درپیش آ رہی ہیں اور دیگر جو آپ کے زلہ کوہستان کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان لوگوں کیا مشکلات ہیں آپ کیا کہیں گے سوالے سے اصل میں یہ تو ویریفکیشن جہاں تک ہے یہ اچھی بات ہے کیونکہ کسی آدمی کا آج کل حالات اس قسم کے ہیں کہ اوپا تا نہیں چلتا ہے یہ تو لیکن یہ میں انتظامیوں سے ضرور گزارش کروں گا کہ ناجائز تنگ نہ کیا جائے اور دوسری بات ہے یہاں پہ جو ہم لوگ سٹل ہیں ہمیں تو کوئی ایسی مشکلات نہیں ہم برابر کے پولیس انتظامی آپ کے ساتھ پورا کوپریٹ کر رہی ہیں نہیں نہیں پورا کوپریٹ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی نہیں ہے کریمنل لوگ بھی نہیں ہے کہ مطلب ہے کسی معاملات میں مطلب ہے وہ انوال ہوں تو ہمارے ساتھ بھی زیادتیں ہوں وہ بھی نہیں بہت کم کوئی اقدر کا وہ بھی یہاں کے لوگوں کے ساتھ کچھ مل لاجل کر کہ یہ اقدر کیس اگر ہو گیا تو ہو گیا باقی مطلب ہے کہ ہم سب تو اچھے طریقے سے رہے رہے اور کرونا وائرس کا مسئلہ یہ ہے کہ کرونا وائرس پہ آپ نے بات کی یہ بھی میں ایڈ کر دوں یہ کوئیشن بھی تو صلح کوستیان کے اندر جو عوام ہے تاجر برادری ہے تمام طرح لوگ ایسو پیس کو فالو کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی جس طرح نرمی کیوئی ہے تو وہ بھی اٹھائی گا یہ اچھی طرح فالو کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے تین ازلہ ہیں وہاں پہ ایک بھی کیس نہیں ہے کرونا کا اللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے لیکن ہمارے لوگ مطلب ہے جو حکومت کی وہ دیا ہوئے تدابیر وہ ان کو فالو کر رہے ہیں اچھی طریقے سے اور یہ پورے پاکستان میں پورے دنیا میں بھی فالو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آتی اللہ آتی الرسول علیل من عمر یعنی اللہ کی مانو اللہ کی رسول کی مانو اور حکومت وقت کی مانو حکومت وقت جو تدابیر دے کسی بھی سلسلے میں تو وہ ہمیں ماننا مطلب کی فرض ہے ہم مانتے ہیں اس کو اور یہ جو اقدامات حکومت نے اٹھائے ہیں یہ اچھے طریقے سے اٹھائے ہیں میں اس کی ان کو ابلشیڈ کرتا ہوں مران خان کو اور اس کی ٹیم کو لیکن یہ ایک گزارش یہ بھی ساتھ میں کرتا ہوں کہ جو کیے ہیں یہ ناکافی ہیں ہمارے پاکستان کے لوگوں کے جو حالات ہیں یا مطلب ہے کہ ان کے غربتیں ہیں ان کے معاملات ہیں اس کے لیے ناکافی ہیں میں یہ گزارش ساتھ میں ضرور کروں گا کہ اس کو مطلب ہے وسط دیں اگر یہ لاکڈاؤن یا کہ کرونا اور بھی مطلب ہے طویل ہوتا جا رہا ہے تو ان لوگوں کا حالت جو دیاریدار طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے پیش کر رہے چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس میں اس میں اس ہی کڑی میں ہمارے کوستانی برادری بھی آتی ہے کیونکہ ہمارے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اتنے مطلبے کے مالدار سفید پوش طبقہ ہے ہاں تو سفید پوش طبقہ بھی ہے سفید پوش طبقہ جو ہے وہ تو نہ کسی کے آگے ہاتھ فیلا سکتا ہے گزارش کروں گا کہ اس کو بڑھا دیں باقی جو چند ایک قد شکایات آتی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئے یا ہمیں پیسہ نہیں ملا یا ہمارے سے پیسہ لیا ہے یہ ایک قد کیس اگر ہو بھی جاتا ہے تو باقی تقریبا جو کام حکومت نہیں کیا ہے وہ احسن طریقے سے ہوا ہے اچھی طریقے سے ہوا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کا پورے پاکستان میں جو ہیڈ بنایا ہے آزم سواتی کو یہ کمران خان نے کمال کیا کیونکہ وہ ایک ایسا نائس آدمی ہے کہ وہ اپنے جیب سے میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے کروڑوں میں لگایا ہوگا اس نے اور نائس آدمی جس کی پانچ حوکت کا نمازی اور نہ مطلبے کے کسی پیسے کی ضرورت اس کو نہ مطلبے کے گاڑی کی ضرورت نہ بنگلے کی ضرورت اور نہ مطلبے منسٹری صرف قوم کی خدمت کے لیے کر رہا ہے تو یہ مطلبے کے اس کے ہنڈر جو کام دیا ہے وہ اس نے اچھی طریقے سے انڈر کیا ہوا ہے اور اچھی طریقے سے کرے گا انشاءاللہ اور یہ مطلبے کے بہت شکریہ جی آپ دونوں کا آپ کا بھی شکریہ آپ کا بھی شکریہ سر ہمارے ساتھ آج حجاب قریشی صاحب اور شاید رفیق خان صاحب موجود تھے دونوں سینئر رہنمائے پاکستان طریقہ انصاف کے ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے حجاب قریشی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے زلہ قریشتان کی ہم نے گفتگو کی ان سے ان کا یہی کہنا تھا کہ کوئی کیس وہاں پہ اس وقت کرونا کا نہیں ہے تو تمام طرح لوگ ظاہر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایس او پیس پر پورا پورا عمل درامت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ شاید رفیق خان صاحب سے ہم نے گفتگو کی ہے ان کی گفتگو تفصیل ہیں آپ نے سنی عوام کو بھی یہی میسے دیا تمام طرح جو لوگ ہیں دسٹرک منصر ہے کہ ملک بھر کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ احتیاطی تدبیر پر جس طرح حکومت کی جانب سے ایس او پیس کا کا گاہ ہے اس پر پورا پورا عمل پیرا ہوں پورا پورا جو ہے وہ اس پر عمل درامت کرے اس کے علاوہ ہم نے کچھ سیاسی حوالے سے بات کی ہے ظاہرت جو تنظیمیں ہیں ہماری ریجنل لیول پر تو ظاہرت مکمل ہو چکی ہے دسٹرک لیول کی اگر بات کی ہے تو ظلہی کبینہ جو تھی وہ مکمل ہو چکی ہے لیکن آج کل تحصیل جو کبینہ رہ چکی ہے تو گہمہ گہمی چل رہی ہے کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی تھی پی ٹی آئی ورکرز کی جانب سے چار دھونوں میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے ظلہ منصرہ کے اندر تو شاید رفیق حان صاحب نے سینئر رنما ہے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے تو انہوں نے اس بات کو بالکل مسترد کیا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ تمام جو ہمارے ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں سب لوگ ایک پیج پر ہے ظاہر ہے آزم حان صاحب کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ اس وفاق میں بیٹھا ہوئے ہیں تو سب لوگ ان کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ پھر یہی کہوں گا کہ ہماری طرف سے بھی یہی میسیج ہے اپنے فورم سے کہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ اسو پیس پر پورا پورا عمل درامت کریں ظاہر ہے لوگ ڈاؤن کی نربی کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا ہم اپنے ہر فورم سے یہی میسیج دیتے آ رہے ہیں کہ تمام تر لوگ اسو پیس جو حکومت کی جانب سے دی گئی ہیں انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہیں اس انتظامیہ کے ساتھ پورا پورا کوپریٹ کریں حکومت کے ساتھ کوپریٹ کریں ظاہر ہے اگر اس طرح آپ لوگ کوپریٹ نہیں کریں گے اسو پیس پر عمل درامت نہیں کریں گے تو حکومت دوبارہ سے لوگ ڈاؤن کرنے پر مجبور ہو جائے گی اسی ظاہر ہے لوگ ڈاؤن سے ہمارا دہاری دار مزدور طبقہ پسکر رہے چکا ہے پہلے سے اگر دوبارہ اس طرح ہو جاتا ہے تو ہمارا جو دہاری دار مزدور طبقہ ہے وہ بلکل حتم ہو جائے گیا تو اس سے بہتر ہے اب اپنے جو احتیاطی تدبیر ہیں اب وہ بلکل اپنائیں گھروں سے فضول باہر نہ نکنیں جو اگر کوئی آپ کا بہت ضروری کام ہوتا ہے تو بھائر نکنیں پوری احتیاطی تدبیر کے ساتھ ناظرین پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئی شخصیات کے ساتھ آپ کے حدود میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے صدیق اور انگزیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ